بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی خریہ سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان محمد شاہد اقبال اپنی چینل میں بلکم دوستو اس وقت پریٹ پریل کا ایک اور پلین ایک اور قدم کچھ لوگوں نے خیر مقدم کا تو کچھ نے کہا ڈس اگری کچھ ہوئی ہے اگری تو کچھ ہوئی ہے ڈس اگری تمام تفصیلات ویڈیو میں بتانے والے ہیں نیوز کا لنک دسکرپشن دیں گے مکمل نیوز آپ خود ریڈ کریں گے ہم جسٹ کچھ شارٹ کٹ آپ کو بتانے والے ہیں ٹھیک ہوگا کیونکہ ساتھ جون قریب ہے تو کوئی نے کوئی پلین تو بنا نہ ہوگا میڈم نے دوستو ایک نئی نیوز جس نے انانس کروا دی ہے پارلیمنٹ نے غیر قانونی کچھتیوں کو بور کرنے سے روگنے کے لئے ہنگامی کروائی کرنے کا مطالبہ کر دوئی ہے سیکرٹری داخل کی طرف سے سیاسی پناک نظام میں نئی اصلاح کا خیر مگدن گیا دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹاپ رینڈ میں انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو کہ فرانڈ لائن پہ تم چلو باقی کام ہم پیچھے کرتے رہیں گے اس سے پہلے بھی کئی اس نے پلین بنایا لیکن سارے پلین اس کے ریجیکٹ ہوتے ہیں جسٹ یہ پلین بناتی ہے کچھ نہ کچھ پلین ایسے مطارف کراتی رہتی ہے کہ تمام جو ان لیگل امیگرینٹس ہیں تاکہ وہ ہوشیار رہے ہیں تو اس ریپورٹ میں کیا ایسی خاص بات ہے دوستو اس ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ دوزرکیس کے دوران تین ہزار سے زیادہ افراد کے ملک میں داخل ہونے کی اطلاعات کے ساتھ ساتھ سیاسی پناہ اور امیگریشن سسٹم میں تھوک اصلاح کرنے کا اعلان کیا ہے جو پچھلے سال میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے کراسنگ کی تعداد کے علاوہ خاص طور پر تشویش کی بات ہے کہ مشہور خواتین کے سمنگلنگ اور جدید گنامی کے راستوں سے تنہا دور پہنچنے والی نوجوان خواتین اور لڑکی امیخہ تشویش سے ہیں محترمہ پٹیلز کی استلاحات میں کمل طور پر ڈیجیٹل بارڈر سسٹم شامل ہے تاکہ برطانی کو غیر ملکی مجرموں میں داخلے سے انکار کرنے کے لیے فوری عمل کرنے کے قابل بنایا جا سکے جو کربار کو تلاش کرنے کے لیے اس نظام کو آسان بنایا جا سکتے دوستو جی جو ڈیجیٹل سسٹم لاؤنچ کیا جا رہا ہے اس سے پٹیل کا کہنا ہے کہ مزید آسانی ہوگی تاکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم کام کرنی سے غرض سے یا نہیں ہے ہم کسی اور غرض سے آئیں گے تو وہ ڈیجیٹل سسٹم ساری چیز بات بتا دے گا کہ آپ کس لیے آئے ہیں برطانی میں اور باہر آنے والے لوگوں کی گنتی کرنے کی صلاحیت بھی فرام کریں گے قانونی طور پر برطانی آنے والے عمل کو ہموار کریں گے انہیں صلاحات میں سرحدوں کو مزید مضبوض بنانے کے لیے لوگوں کا سمگروں اور غیر قانونی نقل مکانی کے پیچھے جرائم پیش اگروہ کے خلاف مسلسل گرفت میں لینا بھی شامل ہے میس ایفلک کہتی ہیں کہ میں اعلان کردہ طویل میاد صلاحات کا خیر مقدم کرتی ہوں لیکن ہمیں اس سے ابھی بھی چینل کراسنگ اور چھوٹی کشتیوں سے نمٹنے کے لیے مزید اور مضبوط انگامی کروائی کرنے کے ضرورت ہے اور اس کو روکنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ذرائع کے مطابق جنائے پیش اگروہ سے نمٹنا فرانس کے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو روکنے کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کرنا ہے دوستو اس سے پہلے ہم ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جس میں جو نئے انگلیگر امیگرانٹس ہیں آپ کو پتہ ہے کھیپوں کی کھیپیں انگلیس چینل کراس کر کے انٹر ہو رہی ہیں جا رہا ہے دوستو یاد رہے ہر جگہ پہ سیاست چال رہی ہے ہر جگہ پہ جو نظام ہے بالیٹکس کا وہ بہت ہی انوکھ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی شکل نئی دے کر اس کو کرتا ہے اس نقل مکانی کے غیر قانونی راستے جائے سے چینل کراسنگ اور ویزا سے زیادہ منافق نمٹنے میں بدد ملے گی برطانیہ ایک طویل عرصے سے ایک ایسا ملک آئے جو ظلم سسم سفرار ہونے اور پناہ کی ضرورت سے محروم لوگوں کا خیر مقتم کرتا ہے دوستو نیوز کا لنک دسکیوشن میں مل جائے گا وہاں سے پڑھنا ہے یہاں پہ ایک آپ کو مین جو بات ہے وہ بتا تھا چلیں کہ انویس اکاون میں اقوام متحدہ کے مہاجرین سے متعلق کنونشن کے تحت جب تک ان کا دعویٰ صحیح اندازہ نہیں ہو جاتا وہ وہاں رہ سکتے ہیں یعنی ملک کے جو پناہ کی متراشی ہیں ان کی جو اپلیکیشن سب میٹوی انیس سو اکاون کے تحت ایک قنون جو لاغ گیا گیا تھا تو وہ روحان رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے چند سالوں سے ایک ایسا نمونہ دیکھنے میں آیا جو پناہ کے متراشی افراد چینل کو برطانیہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں میں عبور کراتے تھے بہرحال دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو آل پر سنیکھ کریں نیوز کا لنک دسکرپشن میں دے رہا ہوں اگر اس نیوز گوم پڑھنے پر بیٹھ گئے تو دوستو نیوز کافی لمحی ہو جائے گی دوستو بتاتے چلیں کہ اس وقت پریٹیپ ٹیل کے چوبی ڈیسیجن لے رہی ہے جو بھی کر رہی ہے وہ سات جون ہے کیونکہ سات جون کو ڈیبیٹ شروع ہونی ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی یہ حرکت کرے گی بہرحال اس کی کوئی بھی حرکت جو ہے کام نہیں آنے والی یہ تنے بڑے بڑے پلان نے اس کے کام نہیں آئے نہ اس نے اپرو کرا سکتے سب سے بڑا جو اس کا ایگریمنٹ تھا چاریس ہزار کا وہ جب اپرو نہیں ہوئے تو باقی پلان تو دوستو کمیاب ہونا نام ہی نہیں ہے بہرحال لائک کریں یار سبسکرائب کریں تمام دوستوں میں ملتے ہیں نیکس اپڈیک ساتھ اب تک کتنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ